واللہ خلقکم اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہارا وجود نہیں تھا اللہ نے تمہیں وجود دیا عدم سے اور نیستی کے بعد ہستی عطا فرمائی کیسے عجیب قدرت ہے کہ تم نہ تھے تمہارا عدم تھا اللہ نے تمہیں وجود دیا ثم مَا يَتَوَفَّاكُمْ پھر تمہاری جان وہ قبض کرے گا وہ تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری عجل پوری ہو جو اس نے مقرر فرمائی ہے چاہے وہ وقت جو مقرر فرمایا ہے وہ بچپن میں ہو جوانی میں ہو بڑھاپے میں ہو جب وہ وقت آئے گا تو تمہاری روح نکالی جائے گی وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئَةً اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا اور انتہائی کمزور ہوتا ہے انسان جوانی کے بعد جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو آہستے آہستے کمزور ہوتا ہے اور جب بہت لمبی عمر ہو جائے اور بڑھاپا بہت زیادہ ہو جائے تو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا علم اس کی عقل اس کا شعور سب ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے یہ عمر کب شروع ہوتی ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ساٹھ سال کے بعد یہ زمانہ آتا ہے ستہ سال اسی سال نفع سال سو سال کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ایک سو دس سال میں ہوتا ہے جس میں تمام حواس ناکارہ ہو جاتے ہیں ساری قوتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں اور انسان کے حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سب کو جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا یعنی نادانی میں اور ناسمجی میں وہ بچوں سے بھی زیادہ بتر ہو جاتا ہے ان تغیرات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیسے اجائب مشاہدے میں آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا مسلمان بفضل الہی اس سے محفوظ ہیں تولے عمر اور بقا سے انہیں اللہ کے حضور میں کرامت اور عقل و معرفت کی زیادتی حاصل ہوتی ہے یعنی جو مسلمان نیک شالح ہو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو تو جیسے جیسے اس کی عمر طویل ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ لمبی عمر پاتا ہے زیادہ وقت گزارتا ہے تو اللہ کے حضور اسے عزت نصیب ہوتی ہے اور اس کی عقل میں اس کے علم میں اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ توجہ الاللہ کا ایسا غلبہ ہو کہ اس عالم سے انقطاع ہو جائے اور بندہیں مقبول دنیا کی طرف التفاص سے مجتنب ہو ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب نیک بندہ بہت زیادہ کمالات پا لیتا ہے تو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا سے بے توجہ ہی ہوتی ہے اسے استغراقی کیفیات کہتے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارزل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے یعنی حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھے گا تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ جتنی بھی اس کی طویل عمر ہو اس کی عقل صحیح سلامت رہے گی اور اس کا علم باقی رہے گا بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کا حافظہ ان کا علم اور قوی ہوتا جاتا ہے ہاں استغراقی کیفیات کا معاملہ اور ہے کہ جب وہ اللہ کی یادوں میں گم ہوتے ہیں اور وہ خاص قسم کے معاملات کو دیکھتے ہیں بعض ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کبھی ہمارے سامنے بظاہر تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس پر وہ فرشتوں کو دیکھ رکھے ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کو دیکھ رکھے ہوتے ہیں تو اس طرح توجہ کی وجہ سے وہ لوگوں کی طرح توجہ نہیں کرتے تو اسے استغراقی کیفیات کہتے ہیں لیکن جب وہ اس سے باہر آتے ہیں تو ان کا حافظہ انتیاہی قوی ہوتا ہے ان اللہ علی من قدیر بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے سور ناحل کا نوہ رکو مکمل ہوا دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں جب تک ہم زندہ رہیں اللہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرمائیں خیر آفیت سلامتی کی زندگی ایمان کے ساتھ نصیب فرمائیں و جب ہم اس دنیا سے جائیں تو خیر آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی اپنے محبوب کے جلووں میں اس حالت میں ہمیں موت عطا فرمائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اس کے محبوب راضی ہوں اللہ ہمیں رش بھری شہادت نصیب فرمائیں